یہ تو حضرتِ آلہ کی بات تھی میں آپ کو اپنے پیر کی بات ہوں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اخلاقِ محمدیہ میں رنگے ہوئے آپ کے آستان پر ایک نابینہ آئے ہو جو تونسے شریف کی گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا اسے اس ربان کے اندر کڑانا کہتی ہے کڑانا تونسے کی زبان میں کڑانا اس کو کہتے ہیں کہ جو گلی میں جھاڑو دے جسے آپ مسلی کہتے ہیں دیاتوں میں کمی وہ تھا نابینہ کسی کام کے لیے اب رات ہو گئی آستان شریف کے ساتھ ایک دخت کے نیچے وہ بیٹھا ہے ہے نابینہ اور اس کو نیند نہیں آ رہی میرے حضرت نکلے رات بارہ مجھے قریب وہ آپ اٹھتے تھے تھا جب پڑھتے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک نابینہ بیٹھا ہے تو قریب گئے تو فرمانے لگے کہ لنگر تجھے نہیں ملا یبستر نہیں ملا اس سے اپنی پنجابی زبانے جا کے تو یار اٹھتے تھا شریف دا بڑا زور میں ہکہ پیندہ تو اٹھتے لفظی سگرٹی نہیں ہوسا کیا ہو ہکہ سبودہ میں آیا بیٹھاں نہ ہکہ ہے نہ سگرٹے میں نیندر کی میں آپ فرما چھٹھئے کہ آپ لوٹا راکے دیتا اور کوئی دو فرلانگ پہ گئے ایک ڈیرہ تھا ڈیرے والے کا نام محمد تھا وہ سیال خاندان آپ کے خاندان سے تھا اسے آواز دی کہ جاد رہا ہے اس نے کہا کونیں آپ فرمایا میں کمردین اس سے کہتے غریب نواز آپ اس وقت فرمایا بس زور نہ کر مجھے یہ بتا کہ ہکہ ہے تیرا اس سے کہا ہکہ تو ہے لیکن ہکہ آپ توڑنے آئے یا کیا کرنے آئے کیونکہ آپ کے ایڈیے میں تو ہکہ سگرٹ چلتی نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے تو بہترین طریقے سے ہکہ تیار کر اس طرح آپ نے لیے کرتا اس نے اچھے طریقے سے ہکہ تیار کیا تو آپ نے کہا یہ مجھے پکڑا اس نے کہا نہیں 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 ہکہ آپ کو میں دوں آپ نے فرمایا بس تیرا یہ کام نہیں ہے یہ میرا کام ہے ہکہ مجھے دے آپ نے ہکہ لے لیا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور نیچے سے پکڑ کر اس نابینے کے سامنے ہکہ کر کے اس کا ہاتھ اس ہکے کی نالی پر رکھا اور فرمایا کہ پی ہکہ اس نے جب دو تین سوٹ لگائے اسے ہوش آ گیا کہنے لگا یار تو تب بڑا ہی چنگا بندہ ہیں تیسائی اپنا نانتہ دسا تینڈہ نان کی آپ فرمایا کہ تینو کی چاہیدہ ہے نان آل اس نے کہا نان ایٹی یاری ایٹی میر بنی رات بارہ مجھے تو میرے ہکہ دے آگے دیتا ہے کہ میں دن بول جاما میں دن کیامہ تک نہیں بول سکتا دس تو ہیں کون آپ فرمایا میں کمردین اور میں مر گیا بولے کہ ایک پیر کمردین آپ فرمایا کہ تم تو میرے پیر پتھان کی گلی میں جھاڑ دینے والے ہو تمہارا تو بڑا مقام ہے اگر پیر سیال کی گلی کا کتہ بھی آ جائے تو میں کمردین اس کے قدم چوں گا تو آپ نے کہا کہ تم بس میرے ساتھ ایک نیکی کرو یہ اگلی بات وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جینے رب نے کچھ عدب دیا ہے یا طریقت کی شان نہیں فرمایا تم اندر جاؤ اور میرے جدیعالہ کی قبر کے سیرانے آؤ میرے ساتھ تو روز شریف میں آپ لے گئے اور اپنے جدیعالہ کے سیرانے کھڑے ہو کر کہا کہ بس اتنے لفظ کہے دو کہ میں تونس شریف کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہوں اور آپ کے سیرانے کھڑے ہو کر کمردین کی سفارش کر رہا ہوں کہ اس پر کرم کرو تو وہ بندہ جب واپس پلٹ کر گیا ہوں تونس شریف میں تو اس نے آپ کے پیر کو کہا کہ جی میں نے ایک بات بتانی ہے مرید بھی کافی بیٹھے تھے تو اس نے سارا واقعہ ذکر کیا تو حضرت پیر پتھان خاجہ میں نے ان کی زیارت کی ہے اپنی آنکھوں سے اتنی خوبصورت چختیت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی سفید ریشتے لمبی داری تھی اتنا چہرہ تھا لگتا تھا کہ کوئی چاند چمک رہا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ آپ نے یہ واقعہ سنا آپ کو وجد آگئے پھڑکنے لگ گئے یہ حالت ہو گئی اور وجد میں چلنے لگ گئے اور چلتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے ولیوں کی باتیں کرتی ہے کہ فلاں ولی کا یہ مقام تھا فلاں ولی کا یہ مقام تھا مجھے بتاؤ میرے کمردین جیسا بھی کوئی ہے جس کے عدب کی یہ حالت ہے اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی اب تو جدت آگئی گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسانِ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ یہ محول کہاں گئے یہاں تو اکڑ سکھائی جا رہی ہے شیطانیت سکھائی جا رہی ہے کہ پیر کی آنکھ میں آنکھ کر کے بات کرو مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو تو نہ انہیں باپ کا عدب ہے نہ استاد کا عدب ہے کسی بزرگ کا کیا عدب ہوگا کسی ولی کا کیا عدب ہوگا پھر یہ عدب ہٹ سے ہٹ سے آخر میں پکے شیطان بن جائیں گے کہ پھر صحابی کا عدب بھی نکلے گا پھر نبی کا عدب بھی نکلے گا اور یہ وہ لوگ ہیں وہ ہشتیاں ہیں کہ جو اخلاق محمدیہ میں رنگی ہوئی ہیں